بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے آج مائی ہے بھی ولوگ اس طرح کا ولوگ لے کر آئی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشنل ملے گی آج میں کچھ اس طرح کی باتیں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں ہم اپنے ولوگ کو جیسا کہ ہم صبح کو اڑتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بہتی پرابلم ہمیں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ بعض دفعہ سبو ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ناشتہ بنانے جاتے ہیں تو کیچن میں کوئی نہ کوئی چیز میس ہوئی ہوتی ہے یا بچوں نے سکول جانا ہے اور ان کی کوئی سوکس وغیرہ نہیں مل رہی یا پھر ہزبن نے کام پر جانا ہے ضروری سما نہیں مل رہا اور یا ہم نے اپنا دن کا خانہ بنانا ہے کھانے سے پہلے بھی ہمیں کچھ چیزیں گھر میں مجود نہیں ہیں اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہمیں سبو کے ٹیم نہیں مل پاتی تو ساری چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں شام کو ہی ان ساری چیزوں کو پورا کر لینا چاہیے کیونکہ سبو کے بہت زیادہ کام اگر ہم شام کو کچھ کر لیتے ہیں تو سبو کو ہمیں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی سبو کو اڑتے ہی بہت زیادہ کام شروع ہو جاتے ہیں اگر یہی کام اگر شام کو ہم کر لیں تو سبو کی کام ہمارے آدھے ہو جاتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جا سکتا کہ شام کو کام کر لیں تو سبو کو کوئی کام ہوتا ہی نہیں لیکن شام کو کچھ کام کرنے سے سبو کو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اگر ہم ایوننگ میں ہی اپنی چیزیں پوری کر لیں جیسے کہ مارکیٹ وغیرہ اوپن ہوتی ہے ہم ضروری سمان وہاں سے لے آئیں تو سبو کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو بھی ہمیں سبو کام کرنے ہوتے ہیں یا تو اس کو آپ لکھ لیں یا اس کو ذہن نشین کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم نے سبو کو کھانا بنانا ہے شام کو اگر ہمارے پر ساری چیزیں موجود ہوں گی تو اگر ہم اس کی کٹنگ بھی کر کے رکھ دیں گے سبو کو ہمیں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اور رات کو ہی اپنے بچوں کے کپڑے جتے بیک اور اپنے ہیسمنٹ کی چیزیں رات کو ہی پوری کر کے رکھ دیا کریں سبو کو آپ کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوگی یعنی کہ اپنے فیملی میں یوس ہونے والی ساری چیزوں کو آپ رات کو ہی پورا کر دیں تو سبو کو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں رات کو اپنے اسطا کے کام کچھ کر لینے چاہیے جیسے کہ تھوڑا بہت ہمیں ڈسٹنگ کر لینے چاہیے اپنا صوفہ وغیرہ یا اس کا کور یا صوفے پر بکھنی ہوئی چیزوں کو سمیٹ لیا کریں یا آپ کے بچے گھر میں چھوٹے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ٹائس وغیرہ اٹھا کر کسی بھی باسکٹ میں ڈال دیا کریں یا تو آپ ضرور کوشش کیا کریں آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ اپنے ٹائس اٹھا کر باسکٹ میں ضرور ڈالا کریں اور خاص کر کوشش کیا کریں کچھن میں کوئی بھی برطن رکھا نہ کریں دھونے والا رات کو سارے برطن دھو کر سویا کریں اگر آپ کچھن کے سارے کام کر کر یعنی کہ برطن دھونا اور کچھن کو نیٹ اینڈ کلین کر کر سوئیں گے اور جب آپ یقین مانے صبح کو اٹھیں گی اور کچھن میں جب چائیں گے تو دیکھ کر دل بہت ہی خوش ہوگا کہ کچھن ہمارا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے کیونکہ ہمارے دن کی شروعات ہی کام سے کچھن سے ہوتی ہے کچھن سے ہی ہماری کام شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم کبھی صبح کو کچھن میں جائیں اور بہت زیادہ برطن دھونے والے ہوں کونٹر ور بہت زیادہ کچھرا بکھرا ہو یعنی کہ برطن ہر چیز بکھری ہو تو دیکھ کر بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں زیادہ زیادہ کہ رات کو کچھن اچھی طرح سمیٹ کر اور اپنے گھر کی بکھری ہوئی چیزوں کو رات کو ہی سمیٹ کر سویا کریں تو جب آپ اپنے روم سے نکلیں گی تو یقین مانے ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ ہمارے گھر میں چیزیں زیادہ بکھری ہوئی نہیں ہیں تو کوشش کیا کریں اپنے گھر کو کبھی بھی گھندہ چھوڑ کر نہ سویا کریں اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر کے ہی سویا کریں اس کے علاوہ آپ کو اپنا فیملی ٹائم بھی سیلیکٹ کرنا چاہیے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا فیملی ٹائم کون سا ہے جب آپ کا فیملی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو اگر سب نے اگٹھا ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اپنے گھر کے کام کر لیا کریں جب ساری فیملی اگٹھی ہو آپ اپنے کام میں مصروف نہ ہوں اور جب آپ کا فیملی ٹائم ہو یعنی کہ جب گھر میں سب اگٹھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ہزبنڈ ڈیوٹی سے یا کسی کام سے گھر آ رہے ہوں تو آپ کو چاہیے ان کے آنے سے پہلے کھانا ان کا ریڈی ہو جانا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کھانے کے بعد سب گھر میں اگٹھے ہوتے ہیں آپ کوشش کیا کریں اپنے کیچن کو سمیٹھ کر اپنی فیملی کو ٹائم زیادہ دیا کریں کیونکہ سارا دن آپ کے ہزبنڈ جو پر گئے ہوتے ہیں جب گھر آتے ہیں ان کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں سب اگٹھے ہو کر ضرور بیٹھا کریں اور یہ بھی ساتھ کوشش کیا کریں جب بھی اگٹھے ہوں آپ اپنے موبیل کا استعمال کبھی بھی نہ کریں اور خاص کر فیملی ٹائم تو آپ موبیل بلکل اگنور کر دیا کریں اور اس ٹائم آپ کال بھی بہت کم کیا کریں جب فیملی اگٹھی ہو کر بیٹھی ہوتی ہے اگر ان میں سے کوئی فیس بوک پر لگا ہوا ہے اور کوئی یوٹیوب پر اور کوئی فیملی میں بات کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں جب سب اگٹھے ہوں آپ موبیل لے کر سب کے ایک طرف رکھ دیا کریں تو اس طرح جب سب اگٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی بات ایک دوسرے سے ضرور اچھی شیئر کرے گا اور جب موبیل ہاتھ میں ہوں تو کوئی کسی سے اتنی خاص بات بھی نہیں کرتا کیونکہ سارا دھیان ان کا موبیل پر ہی ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں آپ سب کے موبیل کو لے کر ایک طرف رکھ دیا کریں اگر آپ کو کوئی موبیل نہیں بھی دیتا تو آپ گھر کا وائ فائی بند کر دیا کریں جب گھر کا وائ فائی بند ہو جائے گا تب بھی سب ایک ہو کر بیٹھ جایا کریں گے یہ وائ فائی بند کرنے کی بہت زبردار ٹپس ہے کبھی آپ اس ٹپس کو ضرور ازمائیں چلے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور اکیلے ہونے کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسے ٹائم دے سکتے ہیں خاص کر ہاؤز وائف شام کو فری ہوتی ہیں جب یہ فری ہوں اس ٹائم کو بھی اپنا قیمتی بنائیں یا تو وہ کوئی ایسی ایکسرسائز کر لیں جس سے ان کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی مائنڈ کو فریش فیل ہوتا ہے تو آپ کی بوڈی بھی ریلیکس ہو جائے گی اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو شش کیا کریں ٹی وی یا موبیل پر اچھی اچھی چیزیں دیکھا اور سنا کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی ٹاپک ہی چوس کیا کریں جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر زاکر نائک یا ڈاکٹر فرد آشمی کے بہت ہی اچھے اچھی باتیں ہوتی ہیں تو آپ ضرور سنا کریں بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ہم کبھی بھی کسی سے پوچھ نہیں سکتے یا ڈیلی بیس پر ہم کسی سے روزانہ نہیں پوچھ سکتے اگر ہم ان کی اس طرح کی اسلامی باتیں سنیں گے تو ہماری روز مارا زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹے سوالات خود بخود ہی ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں ہم کس سے پوچھیں یقین مانے جب ہماری زندگی میں ڈیلی بیس پر کوئی نہ کوئی مسٹیک گلتیاں گناہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کے جب اسلامی بیانات سنتے ہیں ہمیں ہماری زندگی کے بہت زیادہ مسائل کا حل مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو بیٹھ کر سن لیں تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے ٹی وی یا اپنے موبیل پر اس کو لگا کر ان کے بیانات کو اچھے چھے بیانات کو لگا کر رکھ دیا کریں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے آپ کا سارا دھیان ان کی باتوں پر ہوتا ہے چلتے پھرتے کام کرتے کرتے آپ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں آپ اچھی سے اچھی باتیں اچھے چھے بیانات ضرور سنا کریں جب آپ اسلامی باتیں زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو آپ کی زندگی میں چینج بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور روزانہ ایک بیان اگر سن لیا کریں گے تو آپ کے بہت زیادہ سوالات کے آپ کو ان میں جوابات بھی مل جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ قرآن اور سنت کے مطابق باتیں سنیں گے اتنی ہی آپ کی زندگی اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی اب تو ہماری زندگی میں بہت ہی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں جیسا کہ یوٹیوب کو آپ اوپن کریں اس میں بہت ہی اچھی اسلامی باتیں مل جاتی ہیں اسلامی باتیں سننے سے آپ بہت ہی زیادہ آپ کا مائنڈ فریش اور ریلیکس بھی ہو جاتا ہے سیریسلی اگر ہم اسلامی باتیں سنتے ہیں تو یقین مانے ہمیں بہت ہی زیادہ بوسٹ ملتا ہے تو کوشش کیا کریں اپنے ٹی وی یا موبیل پر کوئی اسلامی بات سنا کریں یا کوئی تلاوت آپ ضرور لگا لیا کریں یا کوئی ترجمہ یا تفسیر ضرور کیا کریں اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں یعنی کہ قرآن پاک کو صرف گلاف میں گھروں میں اکثر رکھا گیا ہے تو کوشش کریں اس کو ضرور کھلا کریں اس کی تلاوت کیا کریں زیادہ نہیں دو سے تین آیات کی تلاوت ضرور کر لیا کریں اس کے علاوہ اگر پیرنٹس اپنے آپ کو ٹائم دیں گے یعنی کہ دین کی طرف جائیں گے تب ہی ان کی اولاد بھی اسی طرف ہوگی جب پیرنٹس اس طرف زیادہ جائیں گے یعنی کہ جب وہ نماز قرآن پاک کو زیادہ ٹائم دیں گے تو آپ کی اپنی اولاد بھی اس طرف آنا شروع ہو جائے گی اب یہ والا جو ٹاپک ہے اپنے آپ کو کیسے مضبوط کیا جائے اپنے آپ کو کیسے موٹیویشنل کیا جائے اپنے آپ کو کیسے دی موٹیویشنل سے بچا جائے اپنے آپ کو کیسے بلاند کریں اپنے آپ کو کیسے مصروف کریں ہم اپنے آپ کو کیسے ٹائم دیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اپنے آپ کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ مضبوط اور بلاند اور موٹیویشنل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنی ہیلتھ کو دیکھیں اپنی خوراک اچھی رکھیں ٹائم سے سوئیں اور ٹائم سے اٹھیں اور اچھے سے اچھے کاموں میں مصروف رہیں اور اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں میں بیزی رکھیں جس سے آپ کو خود موٹیویشنل ملے آپ اپنی ڈیلی روٹین کا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں ہماری زندگی بہت ہی مقتصر ہے اور آپ اپنی زندگی کو خاص اور قیمتی بنائیں یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کتنا خاص اور قیمتی بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں اچھی سوچ رکھیں اسلامی باتیں سنا کریں اچھی محفل میں بیٹھا اٹھا کریں اور اپنے آپ کو اپنے ہی کاموں میں مصروف رکھا کریں ایک میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ آپ اپنی زنکی کو کیسے آسان اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنی زنکی کو آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں یقین مانیں یقین مانیں آپ اپنے آپ کو اپنی زنکی میں مصروف رہیں گے تو آپ کی زنکی بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اپنی زنکی کو اس طرح کا مصروف کریں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو یعنی کہ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے آپ کے ان جو پہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اپنے گھر کا سرکر چلانے کے لیے آپ جاتے ہیں مرد ہو یا عورت وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے یعنی کہ کام پر جاتی ہے وہ بھی اس کی اپنی مصروفیت میں ہے کیونکہ جب تک وہ خود مصروف نہیں ہوگی ان کے گھر کا سرکر نہیں چلے گا اگر کوئی گھر میں مصروف ہے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں جس سے وہ اپنے گھر میں ہی اپنے گھر کے سرکر کو چلاتی ہیں وہ بھی اس کی مصروفیت میں شامل ہے چاہے آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں یا آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کی مصروفیت میں شامل ہے کوشش کیا کریں جب سارے دن کی روٹین آپ کی گزر جاتی ہے جب آپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں سوچا کریں آج سارے دن میں جو کام کیا ہے تو سارے دن کے کام میں ہم نے کیا سکھا اور کسی کو ہمارے اس کام سے نقصان تو نہیں ہوا ہمیں یا دوسروں کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا ضرور سوچا کریں اسی طرح اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھے اچھے لوگوں سے باتیں سکھیں اور اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں اور آپ اپنا ایک شیڈیول بنا لیا کریں کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے یا اپنے مائنڈ میں ساری چیزوں کو مدنظر رکھا کریں اور اپنی زندگی کو اسی طرح مصروف رکھا کریں میری جتنی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ اپنی لائف کو بیزی رکھوں اور اچھی سوچ اور مصروفیت سے آپ کو یقیناً ایک نہ ایک دن ترقی ضرور ملتی ہے آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں آپ دوسروں کے سہارے نہ رہا کریں کوشش کریں آپ خود دیکھیں کہ یہ کام میرے لئے صحیح ہے کہ نہیں جو کام آپ کے لئے غلط ہے اگر دوسرے اس بات کو غلط کہتے ہیں ان کے غلط کہنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہلے خود دیکھیں یہ کام غلط تو نہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اپنے ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے آپ ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں وہ ہماری اصلاحہ کے لئے بھی ہمیں سمجھاتے ہیں ہماری زندگی بہت ہی مقتصر ہے ہماری یہ چھوٹی سی زندگی کو خاص منائیں دوسروں سے اچھی سے اچھی باتیں سنا کریں اور ان پر ضرور عمل بھی کیا کریں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ باتیں ہمارے لئے ٹھیک نہیں تو آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں اچھی یا بری باتوں کے لئے اپنے دل اور دماغ کا ضرور استعمال کیا کریں اگر آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا بولے گے بھی جی ویورز آج ہم نے بہت زیادہ موٹیویشنل اور اپنی لائف کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں کہ ہم ہی کیسے ہونا چاہیے اپنی زندگی کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں ہم نے کی ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیزیں آپ کی لائف میں بھی ہوں تو کوشش کریں اپنی زندگی کو خوبصورت اور خاص بنائیں اور اپنے ٹائم کو قیمتی بھی کریں اور اپنی زندگی میں کچھ سیکھیں اور کچھ سیکھائیں اسی طرح ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے تو کوشش کریں اپنے آپ کو اپنے اندر سے ڈھونڈے کہ ہم کیسے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یعنی کہ اپنی زندگی کی اہمیت کو جانے اپنے آپ کو تندرست رکھیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں یہ تھی آج کی ہماری مقتصر سی باتیں یقینا ہمیں ان میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے ضرور ملا ہوگا ہمت رکھیں اپنی زندگی کو مضبوط اور مصروف رکھیں اپنی زندگی کو خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ